اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں افشین خوریشی اور میں ہوں سہر فاطمہ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا آغاز کریں گے تربت سے آپ کو خبر دیں گے جہاں زلکیچ کی تحصیل ہوشاپ سے پانچ مزدور لاپتہ ہو گئے ہیں پانچوں مزدوروں کا تعلق جو کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے انتظامیت کا کہنا ہے کہ شبہ ہے کہ مزدوروں کو اغوا کیا گیا ہے لاپتہ مزدور موبائل ٹاور پر کام کرنے گئے تھے مزید تفصیلہ جانیں گے بول نیوز کے نمائے دانش مراد سے جی دانش مراد یہ ظلہ اواران سے ملکہ جو ظلہ کیچ ہے اس کی تحصیل ہوشاپ سے پانچ مزدور جو ہے وہ لاپتہ ہوئے ہیں ذرائع جو ظلہ انتظامیہ ہیں وہاں کی اس کے مطابق پانچوں مزدوروں کا تعلق جنوبی پنجاب سے بتایا جا رہا ہے جبکہ یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزدوروں کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا ہے ذرائع انتظامیہ نے یہ بھی بتایا کہ لاپتہ ہونے والے مزدور جو ہے وہ ایک علاقے میں موبائل ٹاور پر کام کرنے کے سلسلے میں گئے تھے جبکہ وہ واپس اپنے مکانوں اس تک نہیں پہنچ سکے اب تک اس حوالے سے ذرائع ہیں ذرائع انتظامیہ کیونکہ کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ ریسکیو جو ریلیف آپریشن ہے اور ریسکیو آپریشن اس کا آغاز انہوں نے کر دیا اور اس سلسلے میں جو ہے وہ مزید اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر پروپگانڈے کا مقصد بے یقینی افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے پاکستان اپنے خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان نہیں تو ہم کچھ و ہم کچھ بھی نہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا پاکستان نیشنل یوت کانفرنس سے تاریخی خطاب کہا پاک افاج ہر قسم کے خطرے سازش کے خلاف ہم ادم تیار ہیں سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے تحقیق مضبط سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے کستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے سوشل میڈیا پر پروپگانڈے کا مقصد بے یقینی افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے تحقیق مصبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراد تفریق کا شکار رہتا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے جنہ کنونشن میں نوجوانوں سے خطاب کیا ان کے روشن مستقبل پر کامل یقین اور اسلاف کی مراز کو قائم رکھنا ہے مستقبل کے مہماروں اور اقبال کے شاہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم، ثقافت، تہذیب و تمدن اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے نوجوانوں کو یقین ہو کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں سپہ سالار نے مزید کہا دہشتگردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہیں مگر دہشتگردی کے خلاف پوری قوم کا تابون ضروری ہے طلبان خطاب کے دوران پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور قائد آزم زندہ باد کے نارے لگائے نوجوان پروپیگنڈی کو مسترد کر کے ریاست کی مسترد معلومات پر انحصار کریں نگرہ وزیراعظم انبار الحب، انبار الحب کاکر کا یوت کنوینشن دو ہزار چوبیس میں خطاب کہا ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے دشمنوں کی پروپیگنڈر کو مسترد کرنا چاہیے نوجوان قومی سلامتی کے چیلنج سے نبرد آسمہ ہونے میں کردار ادا کر سکتے ہیں قوم نے دہشتگردی کے ناسور کا بہدری سے مقابلہ کیا اور قربانیاں دی پاک فوج نے لگن اور پیشہ وارانہ مہارت سے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی نوجوانوں کی شمولیت اور تعاون کے بغیر دہشتگردی کے خلاف فتح ممکن نہیں تھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ نوجوان پروپیگنڈے کو مسترد کر کے ریاست کے مسترد معلومات پر انحصار کریں نگرہ وزیراعظم انبار الحق کاکر نے یوت کنوینشن دو ہزار چوبیس سے خطاب میں کہا کہ ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے دشمنوں کو پروپیگنڈے کو مسترد کرنا چاہیے نوجوان قومی سلامتی کے چیلنج سے نمبرد آزمہ ہونے میں کردار ادا کر سکتے ہیں کیوٹر لینے والے نہیں امپورٹڈ وزیراعظم نہیں مقامی وزیراعظم تھا اور وہ ناکام تھا دھوکے پر دھوکا جھوٹ پر جھوٹ پر جھوٹ یہ ہمارا شیوہ نہیں نولی کو موقع ملا تو وہ کام کر کے جائیں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی نولی کے قائد میاں محمد نواز شریف کا عظم ننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ کیا یہ دشمنی تھی کہ ملک سے لوٹ شیڈنگ اور دہشتگردی ختم کی کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کا پاکستان دو ہزار سترہ کے پاکستان سے بہتر ہے نہیں وزیراعظم تھا میں وعدہ کر کے تو گھول جائے اور اس کے بعد یو ٹرن کرے آپ جانتے ہم کوئی امپورٹڈ وزیراعظم نہیں ہے مقامی وزیراعظم تھا میں مقامی اور یہ ناکامی وزیراعظم دے ناکامی دھوکے پہ دھوکہ جھوٹ پہ جھوٹ وہ ہم کا ہمارا شیوہ نہیں ہے مسلم لیگ نون وہ کام دوبارہ کر کے جائے گی جڑی کے تاریخ یاد رکھے گی انشاءاللہ میرے ساتھ دشمنی کیا تھی کیا دشمنی تھی آپ کو نواز شریف کے ساتھ آپ کو دشمنی یہ تھی کہ نواز شریف نے پاکستان کی لوٹ سیڈنگ ختم کر دی ہمارے زمانے میں زہشت گردی کس نے ختم کی آج مجھے بتائیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پہ اس مجمع میں کہ آج کا پاکستان نواز شریف کے دو ہزار سترہ کے پاکستان سے بہتر ہے نہ نو لیگ نہ پیچھے حکومت آزاد امیدواران سے مل کر بنائیں گے شیئر والے اپوزیشن میں بیٹھیں گے بلاول بھتے بلاول بھتوں کا بھلوال میں جلسے سے خطاب ایک بار پھر حکومت بنا کر سب کو معاف کرنے کی بات کی کہا ان کے لیے حرام ہوگا ان کی حکومت میں کوئی سیاسے قیدی ہو وہ مخالفین ماں بیٹیو کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے سیاسی انتقام دیگر سیاسدانوں کو کھیلنے دیں وہ عوام کے خدمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے یہ شیئر والے قیدیز میں اختلاف ہوں گے جب ہم نے حکومت بنایا تو صدر زرداری نے کہا پاکستان خپے میرے لیے حرام ہوگا کہ میرا حکومت میں کوئی سیاسی کارکون سیاسی قیدی رہے کہ آپ یہی لرائیا چاہتے ہو کہ ایک سیاسدان آئیں تو وہ اپنے مخالف کے بہنوں کو اپنے مخالف کے بیٹیوں کو گرفتار کریں یہ جو سیاسی انتقام ہے یہ جو ذاتی دشمنی ہے باقی سیاسدانوں کو یہ کھیلنے دیں آپ ہمیں موقع دیں گے ایک ایسا حکومت بنائیں گے جسنا کام آپ کی خدمت پر ہمارا زور ہوگا میں اپنا الیکشن گالم گلوچ کی سیاست پر تو نہیں لر رہا ہوں نہ ذاتی دشمنی کا الیکشن لر رہا ہوں میں اپنا منشور پر یہ الیکشن لر رہا ہوں چوتی بار چوتی بار لر رہا ہے وہ آج تک آپ کو اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا صحیح معینوں میں نواز شریف میڈین پاکستان لیڈر ہے امپورٹڈ فتنہ نہیں ہے نواز شریف عوام کا لادلہ ہے ہمارا مقابلہ کسی محض باجمات سے نہیں مہنگائی سے ہے بجلی کے بڑے بڑے بلو سے ہے مریم نوازکر انکانہ صاحب نے جلسے سے خطاب کہا شیر پر اتنے ٹھپے لگانا کہ میاں صاحب کو کسی بے ساکھی کی ضرورت نہ رہے مائنوں میں ایک میڈن پاکستان لیڈر ہے تو وہ کون ہے نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے باہر سے کسی نے فتنہ بنا کے لانچ نہیں کیا پاکستان میں مریم نواز شریف کہتی ہے نواز شریف لادلہ ہے لیکن نواز شریف عوام کا لادلہ ہے نواز شریف کا مقابلہ شیر کا مقابلہ کسی شخص سے نہیں ہے آپ کی خدا نہ خاصتہ غریب کی کمر توڑ دینے والی منگائی سے ہے ہمارا مقابلہ آپ کے جو بجلی کے لمبے لمبے بل آتے ہیں ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے اگر آپ کی خدمت نواز شریف نے کرنی ہے تو نواز شریف صاحب کو اتنے ووٹ دینا شیر پر اتنے تھپے لگانا کہ اور کسی بے ساکھی کی نواز شریف کو ضرورت نہ رہے نواز شریف صاحب کو تو آپ نے فاول پلے کر کے دھاندلی کر کے جال سازی سے باہر نکالا نواز شریف نے آپ کو جال سازی سے باہر نہیں نکالا آپ نے اپنے آپ کو خود باہر نکالا اپنے پاؤں پہ کلھاری آپ نے خود چلائی ہے نسل کو مناسب سمت فراہم کر دی تو ماضی کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی درست رہنمائی نہ کی تو بڑا چیلنج بن جائے گا شہباز شریف کا نوجوانوں سے مقالمہ کہا ہماری پاس تیل ہے نہ گیس ہمارا اساسہ نوجوان ہے نوجوانوں کو آپریشن ٹریننگ دینا ہمارے منشور کا حصہ ہے ماضی کے دکھ ہیں وہ سوک میں بدل جائیں گے اور ماضی کی جو ہماری تکالیف ہیں وہ مشیوں میں بدل جائیں گی ہماری جو پاپلیشن جو ہے سکسٹی پرسنٹ جو ہماری یہ پاپلیشن ہے یہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے اس کو اگر ہم نے صحیح طور پر ان کی رہنمائی نہ کی ان کو ہم نے وسائل مہینہ کیے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ نہ ہمارے پاس تیل اور گیس یوت ہمارا اساسہ ہے اسی کو اگر ہم نے ایک بہت شاندار طریقے سے ان کو ٹرین کر دیا تعلیم دلوا دی تو تو نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملات بہت شاندار ہو جائیں گے الیکشن کے بعد جو بھی حکومت بنے پانچ سال پورے کرے دو سے تین سال چلنے والی حکومتیں کام نہیں کر سکتی چیرمن آئی پی پی جاؤں گے ترین کا لودھرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا عوام کے ووٹوں کے ووٹوں کی طاقت سے حکومت ہماری ہوگی ایسے کام کریں گے کہ لوگ یاد رکھیں گے عوام نے موقع دیا تو لودھرہ اور ملک کا چہرہ بدل دیں گے تو دوسرے جانب لاہور میں بھٹوں کی انتخابی مہم کے لیے آصفہ بھٹوں متحارک ہو گئیں این اے 127 میں مرکزی دفتر کا افتتاح کر دیا جیانوں سے خطاب میں کہا کہ آٹھ فرورے کو عوام گھروں سے نکلیں اور بلاول بھٹوں کا ساتھ دیں تاکہ وہ آپ کے حقوق کے لیے لڑ سکیں تیر پر ٹھپا لگا کر بلاول بھٹوں کو وزیراعظم بنائیں بھٹوں زداری آپ کا چیئر مین آپ کھب بھائی ایک منشور دیا ہے یہ ایک عوام دوست منشور ہے یہ ایک غریب دوست منشور ہے آپ نے سب آپ نے سب گلی گلی جانا ہے گھر گھر جانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جنڈا لے کر جائے اور انشاءاللہ تعالی آٹھ فیبری جیت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگی جیت تیر کی ہوگی جیت عوام کی ہوگی اور جیت دس نہور شیئر کی ہوگی ملک میں سردی کے باوجود ووٹرز ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا جس پارٹی کا منشور ہمارے قریب ہوگا اس سے بات ہوگی سابق وزیراعظم سید یوسف رزا گلانی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت ہوتی تو دس سال پہلے جنوبی پنجاب سوبہ بن چکا ہوتا پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنمان ناصر حسین شاہ نے کہا پیپلز پارٹی نے جو عوامی خدمت کی ہے وہ ہمارے مقالفین کو نظر نہیں آتی میرا خیال ہے ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا سردی کے باوجود بھی اور بیسے بھی اچھا ٹرن آؤٹ ہوگا جو ہمارا منشور ہوگا جو ہمارے منشور کا ساتھ دیں گے آپ سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ ہمارے پارٹی جو آپ کے منشور آپ کے قریب تر ہے اس کو سپورٹ کریں تاکہ ہمکامیاب ہو کر اپنے ایجنڈا پر چل سکا اگر ساری قومی اسیمبلی جگہ صریعت ہوں دی سندھ میں جو ہر دفعہ ہم زیادہ نشستیں لیتے ہیں وہ خدمت ہے جو ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتی چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ میں وہاں پہ سب کے لیے علاج مفت کیا تو یہ بات اگر پنجاب میں کے پی میں یا بلوچستان میں کسی اور نے کی ہے تو وہ ہمیں بتائیں بلاول بھٹو نے اپنے مختصر حرصے میں جو فارن پالیسی کو ایڈریس کیا وہ سمیں ریکارڈ ہے جب وقت آئے گا بچی کو پتا پھر جائے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو تاریخ میں آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے